ملائی میں بیتی رات لگاتار ہوئی تیز بارش کی جلتے سب بھی طرف ہوئے جل بھرا کے کاران وہاں نالے میں بھی افان پانی بہنے لگا جس میں ایک ویٹی کے گز جانے سے موت ہو گئی سوپیلا پولیس اس معاملے میں ویٹی کی جانچ پر جوٹی ہوئی ہے اسے کے ساتھ ہی آپ چلیں گے ازازت ستیزگھر پردیس میں ان دنوں موسم کا مجاز بدلہ ہے اور سوموار کو لگتار بارش ہونے لگی ہے جس کے چلتے شہر میں آس پاس کے وارڈوں میں جل بھرا ہونے لگا ہے اسی کڑی میں تیز بارش کا کہت سوپیلا ستھ گھڑی چوک پر بہ رہے نالے میں بارش کا پانی افان پر بہنے لگا جس میں ایک اگیاز بیقتی گھی جانے کی گھٹنا ہوئی اس گھٹنا میں ہو رہی تیز بارش موقع پر موجود لوگوں نے اس ویقتی کو نکالنا کا پریاز کیا لیکن بہاو اتنا تیز تھا کہ وہ آدمی آگے نکل گیا جس کے بعد نالے کا بہاو کم ہونے پر دوسرے چھوڑ سے اس ویقتی کو نکالا گیا جہاں اس کی موت ہو چکی تھی معاملے میں سوپیلا پولیس اکت ویقتی کی پہچان کی پتہ ساجی میں جتی ہوئی ہے دیکھیں ابھی لگ بگ آدھے گھنٹے پہلے راہی گیروں دورہ سوچنا ملی تھی پولیس کو کہ لکشو میڈیکل ہال کے پاس سوپیلا چوک پہ ہی ایک اگیاز بیقتی نالے میں گر گیا ہے آگے سے بہتا ہوا آ رہا تھا اس کو بچانی کوشش نہیں لیکن بچ نہیں بھائی تتکال سوچنا پر پولیس حرکت میں آئی اور یہاں پہ جیسی بارش کا کم ہوا پانی اور نالے کا جلستر کم ہوا اس ویقتی کے ڈیٹ بوڈی یہاں سے لگ بگ ڈیٹ دو سو میٹر آگے نالے میں جالی میں پھنسا ہوا ملا ابھی تک اس کی پہچان نہیں ہو پائی ہے اس ویقتی کی پہچان کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ڈیٹ بوڈی کو سوپیلا ساس کے ہاؤسپیٹل میں سیفٹ کر دیا ہے کچھ بھی بتائے نہیں جا سکتا چونکہ اس سمیں نالے کا جلستر بہت ادھیک تھا ہو سکتا ہے درگھٹنا وہ سو نالے میں گیرا ہو اور گیر کر کے وہ ڈوب گیا ہو شاید ہم پتہ ساجی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر ملے گا تو ہم اس کو برامت کریں ایسی این نیوز کے لیے درگ سے نصیب فاروٹی کی ریپورٹ